اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شوی ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل رائٹ ڈوکیمنٹری ہماری دنیا بہت سارے جانداروں کا گھر ہے جن کی خوبصورت نظاری چیزہ گھر اور جنگلات میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہر مختلف قسم کی مخلوق نے مختلف قسم کی خوبصورتی استلائیت حاصل کی جن میں کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو نرپید ہو گئے ہیں وہ جان میں کتنے خطرناک تھے آپ ایساہ پر ٹوٹکیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو موجودہ بلیوں کی نسل سے کتنی خونکار اور خطرناک تھی ہم ایسے چھے جانداروں کا ذکر کریں گے جو ناپید ہو گئے ہیں چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون ٹائٹانوم بوہا ٹائٹانوم بوہا ساٹھ میلین پہلے پائی جانے والا ایک ایسا سان تھا جو پچاس ویٹ لمبا اور ایک ہزار پینتیس کلو گرام وزنی تھا اس کا پہلا فوسل فیول دوزہ نو میں کولومبیا میں دریافت ہوا یہ سانپ بیس کلومیٹر پر آرک سپیڈ میں سفر کرتا یہ سانپ اتنا خطرناک تھا اپنے سے بڑے جانور کا شکار کرتا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنا شکار نکل جاتا نمبر ٹو پیسٹوریس پینیسور کی ایک ٹیپن سات سو نسلے تھی جن میں پیسٹوریس بھی ایک نسل ہے یہ زمینی ریپٹائل تھے لیکن زمینی ریپٹائل ہونے کے باوجود بھی ہوا میں رڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے ایک ٹیپن پینتی سانٹی میٹر لمبے تھے ان کی کھراک مچھلی اور دوسرے رنگنے والے جانور ہوا کرتے ان کا پہلا فوسل فیول آرچو فلیارکس جو کنیٹا کے صوبے البرٹا میں دریافت ہوئے ہیں ان کا سائز اتنا بڑا تھا کہ دوستو مغیر مچھ کو بھی بہت آسانی سے نکل جائے کرتے ان کی ایک نسل ایسی بھی تھی جو برفانی علاقے میں رہا کرتی جن کو فروتن ڈریگن کا نام دیا گیا ہے نمبر تری سٹیلر سی کاؤ دوستو یہ آپ کو دیکھنے میں شاید بھیانہ کیا فنی لگے یہ سمندر کی کاؤ ہے اس کو یہ ایک نام دینے کی وجہ اس کی جسم کی شیپ اور اس کی صورت ہے اسے یورج ویلن سٹیلر نے دریافت کیا یہ سمندر کا گھاس کھاتی ہے مچھلی کھوڑ نہیں ہوتی یہ بہریا کنوس میں پائے جاتی تھی اس کے نپید ہونے کی وجہ اس کی شرافت بنی اس کے جسم سے تیل نکالنے اور اس کے جسم کے کچھ حصے کھانے کے لیے حضرت انسان نے اس کا بہت زیادہ شکار کیا جس کی وجہ سے یہ نپید ہو گئی نمبر فور والی محمد والی محمد ہاتھیں کے ایک ایسی نیسل تھی جن کے کان اور دم موجودہ ہاتھوں سے کافی چھوٹے ہوتے تھے ان کے جسم پر بال ہوتے جو ان کے بوٹی ٹیمپریچر کو نارمل رکھتے یہ 11 فٹ لمبے اور 8 فٹ اونچے ہوتے ان کا وزن میکسیمم 8 ٹن تھا یہ دس ہزار سال پہلے نپید ہو گئے ان کے فوسل فیولز 806 میں امریکہ میکسیکو کنیٹا میں دیافت ہوئے دوستو اگر خطرناک جانور کی بات کی چاہے تو مگر مچ کا تصور ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے ان کی گریپ سے تو واقفی ہیں دوستو اگر آپ سوچتے ہوں مگر مچ او ٹائنسور کا بچہ پیدا ہو تو وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا تو آپ کو سوچنے کی ایسی بالکل ضرورت نہیں آج سے لاکھوں سال پہلے مگر مچ کی ایک ایسی نسل موجود تھی نمبر فائیف کیپرو سیوچس یہ مگر مچ خوشکی میں رہتا تھا ٹونٹی ون فیٹ لمبے اور موجودہ مگر مچوں سے کافی طاقتور اور بڑے تھے ان کے پاؤں ڈائنسور جیسے تھے ایک بات شکار ان کی نظر میں آجاتا تو ان سے نہیں بچ باتا آج دور کے مگر مچ بہت سست اور سلو ہوتے ہیں لیکن یہ ان مگر مچ سے بہت تیز رفتار تھے اور بہت طاقتور تھے ان کی گریپ ان مگر مچ بہت زیادہ سٹرونگ تھی ان کے فوسل فیوز نائجیریا میں دریافت ہوئے ہیں نمبر سکس ٹینوسورس ٹینوسورس کے سیو ہنڈرٹ نسلیں تھیں لیکن کچھ کے مطابق ایک ہزا نسلیں موجود تھی ٹینوسورس کو ٹی سریکس بھی کہتے ہیں ان ٹینوسورس کے نظارے آپ جاسک پارک جیسی موویز میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ٹینوسورس دیکھنے اور سنگنے کی قابلت رکھتے تھے لیکن سننے کی قابلت سے محروم تھے ٹینوسورس نورت ویسٹ امریکہ میں رہتے تھے ان مخلوق کے بارے میں کانمجید میں یوں اشاد ہے اے محمد جب تمہارے پرودگان نے فشتوں سے فرمایا میں زمین پر نیب بنانے والا ہوں یعنی آدم کی تکلیق فشتوں نے کہا اے اللہ آپ ایسے شخص کو نیب مقرر کرنے والے ہیں جو پہلے والوں کی طرح خرابیاں اور خون خرابہ کرتا پھیرے جبکہ ہم آپ کی طریف اور تصدیب بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس قرآن پاک کی آیات سے واضح ہوتا ہے آج سے کئی سال پہلے ٹینوسورس ایسی مخلوق اس دنیا میں وجود رکھتی تھی تو اسلام بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے لیکن باقی جتنی بھی انفرمیشن ہے یہ ساری سائنس کی ہے واللہ آلم یہ ٹھیک ہے یا غلط اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو دور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور دور پیل ایکن کو پریس کیجئے شیئر کیجئے